السلام علیکو رحمت اللہ و بارکتہ ہو السلام سعودیہ عربیہ دینہ بار یہ ویڈیو سپیشل بنا رہا ہوں مجھے یہاں پر اس میں کیا گئتے ہیں میں یہاں بیمار ہو گئی ہوں ابھی ویڈر چینج ہوئے میں دبائی بھی گیا ہوں وہاں پر بھی اتنا پروبلم نہیں ہوا اور قطر گیا ہوں پھر وہاں سے ادھر آئے ہوں تو یہاں پر سعودیہ میں یہاں پر مٹی کا یہ صحابہ ہے کہ دبائی کی سینڈ مٹی ہے وہ ہے بھاری اڑتی نہیں ہے مگر یہاں سعودیہ میں ریت ہے وہ اڑتی ہوا میں مٹی اڑتی ہوا میں تو اس وقت سے گاڑی جن کے گھر میں سٹیک کیا ایک دوست ہے ان کے جاننے والے ہیں تو ان کی فیملی میمبری سمجھ لے تو ان کی گھر میں میں نے بھی سٹیک کیا یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا گھر جاناں سٹیک کیا ہوتلز بہت مہنگے تھے میں نے ایک نائٹ کا دین سو بتیس ریال پہ کیا دو نائٹوں کا چھے سو ساتھ تو ایسے بہت زیادہ پیسے پہ کی ہیں تو میں نے اس سے کونڈیکٹ کیا میں نے کہا کوئی اکومنیشن ہے کوئی ریاشوگرہ مل جائے تو بتاؤ گئے تھا ہاں میں چیک کر کے بتاتا پھر اس کا فیملی میں مردت نے میسج کیا تو پھر اس نے کہا چلے ٹھیک کیا پہ جائے تھا میں مکہ میں تھا مکہ سے مدینہ آئے ہیں ابھی میں نا تو مکہ سے مدینہ آتے ہو ایٹی نائن ریال کی بس نے لی ہے اور دوسری سکسی نائن والی بہتی سیپٹ کو جو لوکل ہے وہ پرائیوٹ تھے جس میں میں تھا تو یہاں آیا پھر انہوں نے سیپ کیا اپنے گھر لے ابھی تین چار دن سے ہیدھ رہی ہوں الحمدللہ افتاری بھی کروا رہے ہیں مکہ مدینہ بھاگ بھی چلے تھا مجھے نبی شریفان بھی بھی افتاری کر لیتا ہوں کافی اچھے ہیں یہ ہے کہ یہاں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا جو بیمار ہیں یہاں بھی بہتر چینج ہے کانسی ہے میرا تو گلہ یہاں پورا خراب ہے میڈسن لی ہے میں نے یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو تقریبہ اس نے یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سیرپ ہے اس کا ٹھیک ہے اس سے بیڈسن دی ہے یہ ایک یہ ٹیبلٹ ہے یہ ساری نیچرل ہیں ٹھیک ہے ایک اور یہ سپری ہے یہ والا نا یہ دیکھیں یہ سپری ہے یہ تینوں جیدن نیچرل ہیں تو ساری زندگی ہم نے میڈسن ہی کھائی ہے تو نیچرل چینج ہے اہا ایفیکٹ کرنی ہے تو اس نے بھائی دو سو باتیس ریال لے لی مطلب 56 یورو بڑ 56 یورو کا پرابلم نہیں ہے بڑ اس سے ایفیکٹ پڑھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے مطلب ہیلتھ کو اس کو صحیح کرنا چاہیے تھا میڈسن کو بہت ہی زیادہ میں انشاءاللہ جاؤں گا ان سے پتا کیا ہے ان کے گھر میں تھا ایک فری میڈیکل بھی ہوتا ہے یہاں پر نا تینزو چھبیس روبر گیٹہ ہے مدینہ پاک میں وہ میں انشاءاللہ جاؤں گا اس پر میں الگ وہ لوگ پر نہ ہوں گا تو تو میں جا کے دیکھوں مل کے تو بہتر ہے ٹھیک ہے ہی تو میں ہسپٹال ہی جاؤں گا میں تو اب کیا کر رہے ہیں بیمار ہے آپ پر حیدہ بھی ہے تھوڑا سا ویزر بھی کر رہے ہیں گھومے رہے ہیں افتاری بھی کر رہے ہیں ساری بھی کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ میڈیسن کا تو اتنے زیادہ پیسے لگ گیا ہے فیوٹی سکس ریال یورو دو سو باتیس ریال تو یہاں پر فرق پھر بھی نہیں پڑا بہت ایلی وے کیا کر سکتے ہیں سا پارٹ آف لائف بہتی بہت زیادہ یہاں پر بہت زیادہ گلے میں پرابلم ہے کھانسی آتی ہے صبح چھے میں تک میں سو نہیں پایا بہت پہاڑا ہے اوہت پہاڑ جسے کہتے ہیں جنتی پہاڑ بہتر چک کرے ہیں بہت سے یہ دیکھیا ماشاءاللہ دوبنے کے لئے یہ پاکستانی ملے لوگ کہتے ہیں پاکستانی ملے یہاں تکریباً جو شاہ فیصل کے دور شاہ فیصل اور بڑوں کی دوستی تھی تو بڑوں نے جو پاکستانی رہ رہتے ہیں انیس سو سترمیاں ان کو پاسپورٹ دلوائے تھا تو اس ملے میں کافی لوگ وہ بھی رہ رہے ہیں جن کے پاس سعودی پاسکوڑا ان کی یہاں ہی نسلے پیدا ہوئی ہیں پر دوسرے پاکستانی بھی ہیں یہاں پر جو رہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی بچے آرہ چکھتے ہیں ہیلو ہیلو سنائے نہیں سے تو یہ بچے اور بھی پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں جن کے میں نیشنلیٹی نہیں ہے پاکستانی عربی بولتے ہیں پیدا یہاں ہیوں میں تو یہ دیکھیں بیچے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا محل ہے یہ سیئے یہ سیئے یہ سیئے یہ سامنے اوہد کا پہاڑ ہے پیچھے اوہد کا پہاڑ آپ پہ پتہ ہے کہ اوہد کا پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اوہد سے محبت کرتا ہوں یہ پہاڑ بیچے تقریباً ساتھ سے آٹھ کلومیٹر تک ہے یہاں سے ساڑھ ہوتا ہے وہ ساتھ کلومیٹر آگے جاتا ہے تو میں بھی گیا ہوں اس پر میں نے اوہلڑی بلوک بنائے میں زیارت بھی کیا الحمدللہ جا کر تو یہاں سے یہ اوہد کا پہاڑ ساڑ ہو رہے جنتی پہاڑ کہتے ہیں یہ جنتی پہاڑ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اوہد پہاڑ محبت کرتا ہے تو یہ یہاں کا محلہ یہاں کے سارے اسے پاکستانی محلہ کرتے ہیں میں سے لوگ یہ لوگ پاکستانی محلہ کرتے ہیں کہ دیگھ رہے ہیں پیچھے سارا یہ سارا خجوروں کی درخت ہیں انہوں نے پوری لوگوں کے ساتھ درخت ہیں ان کے ایک لاکھ ریال دیں گے ایسے کر کے تو ہم آپ سے ساری خجورے لے جائیں گے یہاں بھئی یہ ہوتا ہے گاڑی میں کھڑی ہیں ابھی دوپ ہے یہ ایک ہی بچہ نظر آ رہے دیکھیں یہ وہ کبھار ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ان کا محل ہے اور یہ ان کی مطی ہے جو کہ آپ یہ جو جس گاڑی میں میں بیٹھا ہوں نا وہ دوسری گاڑی ہے تو وہ یہ دوسری گاڑی اس میں ہے نا یہ کرڈیشن سے یہ کرڈیشن جو ہے وہ سک کرتا ہے باہر مٹی کو نا تو یہ صورتحال ہے بس یہ ہے یہ علاقہ جہاں میں بھی سے کیا ہو رہا ہے ہیلو سلام علیکم ابھی بھی کے برحال بول رہا وہ تو چھوڑو اینیوے تو ابھی میں انچاللہ جاؤں گا مدینہ پاک دیکھوں گا وہاں پر جو فری کیمپ ہے اللہ کرے آپ سے میڈیسن مل جائے تو بہتر ہو جائے گا بہت زیادہ تو باقی انچاللہ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اگر وہاں فری مجھے ملا تو میں سوی پروپر بلوگ بنام ہوتا کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتا چل جائے ان کو ان کو انفرومیشن مل سکے تو یہ گھر ہے جہاں سٹیک کیا چھوٹا سا گھر ہے اس کا کرایا 800 درم کرایا اس کا 800 سودی دیال اس کا کرایا جو کہ تین سو جو ٹھیکٹری سیٹی پر چلیتا ہے پانچ سو اس کا رنٹ ہے تو یہاں سے گریبا مدینہ پاک تین کلومیٹر دور ہے اور اس روڈ سے گر میں جاؤں نا سیدھا ڈیڑھ کلومیٹر ووک کر کے مامر فری بسید بھی چلتی ہے مدینہ پاک سے شہدہ یہ شہدہ ہے جہاں پر میں نے سٹیک کیا ہے اوہد کا بھار پاس اور شہدہ اس اس علاقے کو بنی حارسہ کہتے ہیں جہاں میں سٹیک کیا ہے اور شہدہ بھی کہتے ہیں بنی حارسہ جو کے لاس بس ٹیشن ہے اور جو شہدہ ہے وہاں پر امیر حمزہ رضیر طالعہ انہو کا کبر مبارک اور جہاں پر غزبہ اوہد ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس پہ ہی میں نے پروپر ولوک بنائے میں آپ انشاءاللہ دیکھیں میری پرانی ویڈیو میں جا کے تو باقی انشاءاللہ میں جتنے دن سٹیک کروں گا میں پوشش کروں گا زیادہ ولوک بنائوں آپ سب لوگ کو عویر کر سکو تو بسیئے کبھی صورتحاللی خراب ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمایا گا پاک انشاءاللہ ملتے آپ کو نیکس لوگ میں اب تک کہ اپنا خیال لگیں اللہ حافظ